السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت و آفیت سے رکھے پیارے بھائیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ان احادیث کو یاد کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہتر اخلاق والے تھے ایک دن آپ نے مجھے کسی ضرورت سے بھیجا تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا حالانکہ منہ دل میں یہ بات تھی کہ اللہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس لئے ضرور جاؤں گا چنانچہ میں نکلا یہاں تک کہ جب میں کچھ بچوں کے پاس سے گزر رہا تھا اور وہ بزار میں کھیل رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے سے میری گردن پکڑ لی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑ کر دیکھا آپ ہنس رہے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ننے انس جاؤ جہا میں نے تمہیں حکم دیا ہے میں نے عرص کیا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں اللہ کے رسول انس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے سات سال یا نو سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے کسی ایسے کام پر جو میں نے کیا ہو یہ کہاو کہ تم نے ایسا اور ایسا کیوں کیا اور نہ ہی کسی ایسے کام پر جسے میں نے نہ کیا ہو یہ کہاو کہ تم نے ایسا اور ایسا کیوں نہیں کیا حلال بیان کرتے ہیں کہ ابو ریر رضی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کرتے ہوئے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مجلس میں بیٹھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کرتے تھے تو جب آپ کھڑے ہوتے تو ہم بھی اٹھ کھڑے ہوتے یہاں تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے گئے وہ اپنی ازواج میں سے کسی کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک دن گفتو گی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہم بھی کھڑے ہو گئے تو ہم نے ایک اعرابی کو دیکھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر چادر ڈال کر آپ کو کھینچ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن لال ہو گئی ہے اب بہرہ کہتے ہیں وہ ایک خندری چادر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مڑے تو عرابی نے آپ سے کہا میرے لئے ان دونوں اونٹوں کو گلے سے لا دو اس لیے کہ نہ تو تم اپنے مال سے لا دوگے اور نہ اپنے واپ کے مال سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اور میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں نہیں اور میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں نہیں اور میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں میں تمہیں نہیں دوں گا یہاں تک کہ تم مجھے اپنے اس کھینچنے کا بدلہ نہ دے دو لیکن عرابی ہر بار یہی کہتا رہا اللہ کی قسم میں تمہیں اس کا بدلہ نہ دوں گا پھر عرابی نے حدیث ذکر کی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بلایا اور اس سے فرمایا اس کے لیے اس کے دونوں اونٹوں پر لاد دو ایک اونٹ پر جو اور دوسرے اونٹ پر خجور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا واپس جاؤ اللہ کی برکت پر بھروسہ کر کے